بسی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ البلونین السلام و اللہ یسر فالانبیاء والمسلمین سیدنا و مولانہ قبل کاضی و حم انا و اللہ چل aire ملانہ و آر اطیبین التوہرین المعصومین المسولین و لடا لا آد بعجم اجمعین اما بعدو فقکت کہ لے سبعہ علیہ و تعالی فی قنابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ودودیلہ سبیل ربی کا بالحکمت والموعزت الحسنہ وجاتل حمدلتی ہے آسن صدق اللہ علیہ العظیم سنوات پر محمد دامت بن حکمت وعظ حسنہ اور پیسے آسل نظریے اپنا نقطہ نظر لوگہ تک پہنچانا ہدایت قرآنی بھی ہے اور سنواتہ رسول ماشاءاللہ اس موزن دیپ میں اپنے موترم سانے گاں دیکھے گئے کل جیسا کہ چلائے صاحب نے فرمایا میں عدل تے گفتگو کر رہے تھا اور کچھ گفتگو اجے عدل تے باقی ماشاءاللہ اور آج بھی اسے گفتگو تو لاجے میں مزید اضافہ کرنا چلنا کچھ کرو کچھ میں سمجھنا کے ایک طورہ جا کر یہ موضوع دورہ رہ گیا وہ آج بھی اور مزید مکمل کرنا ہے دوبارہ آج بھی موضوع عدل ماشاءاللہ کلتن دیگفتگو جب آپ نے ذہنی حالی محفوظ ہوگی کہ خالق نے اپنے عدل دیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ کرا دیتا اور اپنے عدل دیتا ہے ملائکن حضرت آدم علیہ السلام دے تازیمی سجدے لاحکم فرمایا اور جس سجدے تو انکار کیتا اپنے عدل دیتا ہے او دیتے لانت فرمائی شیطان دے سابقہ عبادات اور اللہ دیا تصویہ لانتی بڑھن تو پہلے جنیاں اس کی تیا اس خالق کو مولت طلب کی تھی اللہ نے اپنے عدل دیتا ہے تو مولت عطا فرمائی ایسا عادل جلا شیطان نہ بھی عدل کرے وہ انسان نہ عدل کیوں نہیں کرے شیطان نہ مولت دیتی ایسا تک تی گفتگو جناب دے ذہن ایالیچ محفوز عدل ایراحیہ اگر شیطان نہ مولت دیتی ہے اور شیطان دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیرے بندے میں گمراہ کرم دی کوشش کرنا اور اس تفاق جود خالق کو نہ مولت دیتا ہے او خالق اگر شیطان نہ بندے انہوں گمراہ کرم واسطے یا کوشش گمراہی واسطے مولت دے اور او دے برکس بندے انہوں نے ہدایتا اعتقام نہ کرے کہ ایک بندے انہوں نے عدل لے چونکہ عادل ہے اگر اس اپنے عدل دیتا ہے شیطان جیسے ندود انہوں نے عبادت تے سرے میں انہوں نے رسی دراز کیتی ہے کہ جتا تک تیرے دل کرتا ہے تو بندے انہوں پراکر انہوں نے کوشش کر بے تیرے انہوں روکا گا نہیں تیرے انہوں مفلوج نہیں کرا گا تیرے انہوں نے موت تاری نہیں کرا گا کر سکنا لیکن نہیں کرا گا طاقت رکھنا لیکن کچھ نہیں آکھا طاقت رکھنا لیکن کچھ نہیں آکھا کیونکہ علی یہاں بہت علی راضی علی کیا ہی انہوں نے جاندہ جنا طاقت رکھے لیکن دشمن موت سے اگر سزا دینے جلدیوں کرتا ہے جنہوں نے اپنی حکومت نے یقین نہ ہو سزا دینے جلدیوں کرتا ہے جنہوں نے اپنی حکومت نے یقین نہ ہو جدرست کیا لوگیں کیا حکومت ہے جنہوں نے نوازنا چاہنا ہو جنہوں نے نواز نہیں جنہوں نے سزا دینے چاہنا ہو ممکن مکن کر بری حکومت full کیونکہ اعلا کو بشق کر دی رہے ماء رکھے جاؤں بیتی ہیں بڑے بڑے امرا دودھا reports انہوں نے کہ نام بری حکومت موکن ہی Corinthیم خانک اپنے عدد دیتا ہے اگر شیطان مونت دے رہے اور دوسری صرف بندیاں بھی ہدایت کا انتظام نہ کرے پھر وہ آتے رہے لہذا خانک نے شیطان مونت میں رہتی اور برقس ہدایت انسانی دا انتظام شروعایا شیطان مونت دے رہا اے بھی عدن اینا دی اور ہدایت کا انتظام کرنا اے بھی عدن اینا دی عدن اینا دے عدن در تقاض ہے کہ وہ ہاتھی پیدا کریں جنہیں لوگا نے شیطان دی شیطانیت تو محفوظ رکھا محفوظ ہو رکھا جنہیں آپ شیطان تو محفوظ ہیں جن ایسے ہاتھی خلق فرمائے یہ انہیں عدن در تقاض ہے یہ انہیں کوئی نوز بلا عدن نہیں ہوگا کہ کتے بھی کھلے چھڑ دیں وہ لوگا نے وڑ دا کھلے میں کراچی بیکھیا سی ایک مکان تھا دکھیا کہ رات دس بجے تو بھار کتا کھل ہے رات دس بجے تک کتا ہوتا ہے دس بجے کتا کھل ہے انگریل چھڑے کیا سی دو چھڑے دو سہی جار بڑی سا کو خوشی ہوئی یہ دے چھڑے بندے میں جیوڑا کتا کھوڑا کے دس دے لیتا ہے بندے میں کتا کھلے چھڑے دو چھڑے بندпер چنگے لیں بندر چنگے لیں بندریا چنگے لیں جو کتہ کھلڈا چھڑی لیں دست دیں دوکر پرست جد ٹھو کرنا چھڑی لیں جس کتہ کھلڈا چھڑی لیں تو آدم ہونٹ کو مہت کو دیا ہتے کا будет واسطہ 100 کھلڈا لیں میں اللہ 一刻 اٹھت ہوا قند writer اللہ جب کو ان ساتھ پہر یہ نواز نجل ہے اپنا شاہ دیں ہاتھی تصرف سے کام ہوتا ہے ہاتھی کھلائی اہیتر جائے گا تو کھلائی جس جس تم تو ہاتھی منع کرتا ہے اس رکھتے سیطانیت ان دیئے جدروں جدروں ہاتھی رکھتے ہیں اب آپ کو رسول افق دوں جو تمہیں رسول دے وہ نہیں دوں اور جہاں سے بنا کرے وہاں سے رکھ گیا ہو نبی دلوں بنا کر کے بچوں کی لینا تیرہی پیدا ہے کتا جو کھولے دینا تو پڑھا رہی ہے شیطان محلت دینا ایویوڑا عدل ہے اور ہاتھی بنانا ایویوڑا عدل ہے اچھا ہر بیعث کرنے ہاں روحہ سرڈج کی ہے اختلاف سرڈج کی ہے بیعث سے حسنا کرنے ہاں خوبصورت انداز نہ دس رہاں مناظرہ میں کوئی نہیں پڑھ رہاں الحمدللہ بالکل نہیں مناظرہ کوئی نہیں کوئی ٹکراہ نہیں مذاکرہ سمجھ لو بیعث خوبصورت سمجھ لو یہ شیطان نے چیلنج کی تا ہے میں تریا بندے میں گمراہ کریں گا خالق نمرہ چارہ لا تو چارہ لا میں گمراہ کریں گا میں حادی پہ جاں گا وہ کوشش کرنگے کہ بندے تری گمراہی تو بچیا یہ دا مطلب ہے کہ شیطان دے مقابلے تے اللہ بندے بنائے گا شیطان دے مقابلے ساڑے میں چون اختلاف کیے اختلاف ہونے ہوئے کہ اے رولے ceramic کہ شیعہ انہوں نے مندے شیعہ انہوں نے مندے شیعہ انہوں نے مندے اور شیعہ انہوں بہتا مندے نے ہے شیعہ انہوں بہتا مندے نے لو ایسے رولے دی بجاتے ہو نہ لوگوں ساڑی نماز چنگی لگ دیے اس سے نینتشار دی بجاتے ہو نماز بھی الحمدللہ سے پڑھنے ہے الحمدللہ اور روزہ بھی بندہ اےنا کو دس پندرہ منٹ وڈائی رکھنے ہے چھوٹا دنگل رکھتے اچھا بندے اندروں پھر ساڑھے کوئی دھوڑی جی ہلر جی رکھتے ہیں اور میں سمجھنا ہوں غلط فہمی یہاں محرم اچھ دور ہو لیے چاہ دیاں ہیں اس واسطے کے غلط فہمی یہ بھی کہ اے انہوں مندے ہی نہیں جنہوں نہیں مندے ہو کئی نہیں مندے جنہوں مندر لکھتے ہیں جو کھائی مانے شڑھتے ہیں اگر زیادہ ہی مانے شڑھتے ہیں لوجناب آج تیہ کرنے قطعن ساری گل مبالغ ہے ساری گل بہتان ہے بالکل ایسی گل نہیں اصل گل کی ہے اصل گل نے کہ شیطان اللہ کو مورت منگی ہے کہ میں تیرے بندے انہوں گمراہ کرنے روڑا انہوں ایک کنوں مندے ہیں تکنوں نہیں مندے روڑا صرف انہیں گلم مندے ہیں آخر کسے انہوں مندے ہیں تکسے مقصد دیت مندے ہیں شیطان انہوں جو چھڑھنے ہیں تکنوں میں مقابلت کسے انہوں مننا ہے مننا انہوں میں جنہا شیطان دا مخالف ہوئے جی شیطان مجھڑھنے ہیں مننا کنوں میں مننا انہوں میں جنہا شیطان دا مخالف ہے شیطان دا انٹی گروپ ہے جنہا شیطان دا دشمن ہے تے شیطان انہا دا دشمن ہے ایسے بندے ہادی ہونگے نا چونکہ ٹکراؤ ہیں اوس گمراہ کرنے کوشش کرنے ہیں ہادیاں نے بندیاں انہوں ہدایت لے ان کی کوشش کرنی ہے یہ دا مطلب ہے دو مخالف گروپ نے ایک شیطانیت تھا ایک رحمانیت تھا روڑا انہوں نے مسلمان نہ چکیئے کیوں لوگ کونے جنہیں لوگاں کنوں شیطان دی گمراہی تو محفوظ رکھن روڑا انہیں کوئی روڑا نہیں آقران پڑھنے ہیں جے اصحاب نکلن گئے تھے اوہ مندے کابن نے جے آل نکلن گئے تھے کوئی روڑا نہیں بیس بلکل صاف دے ساتھ ہے کیوں لوگ کونے جنہیں بھی ہیں انہیں سامنے آج اندن کوئی مندے کابن نے انہوں نے مندنے ہیں انہوں نے مندنے ہی ضروری ہے کرنا کیے شیطان تو تحفظ خالق دا عدل ہے کہ وہ سو بندے بنائے ہے عادل بنائے گا ایسے حادی جہے لوگاں انہوں شیطان تو محفوظ رکھن شیطان انہوں نے تشمن وہ شیطان دے براہ راست دشمن جہاں گروپ ہدایت والا گروپ ہے وہ شیطان دا انٹی گروپ ہے اللہ لکھ واری نہ کرے اوٹھے آگا لگ جائے کوئی بندہ آکھے پائیا رڑیا جائے آگا لگ گئی ہے پھر سانو باٹیاں لے کر سیدہ پٹرول پر ہمتے جانا چاہید ہے پٹرول لے آکے تیل لے آکے بندہ اس مکام تو سوٹا ہے جیتھ آگ لگی ہے اے سارے بندے مسکرائے کیوں ہیں اے سا ہم آکت دی بھی جاتا ہوں جنہی میں کر رہا ہوں بندے آکھے میں انہوں نے بھی ترہ دماغ ٹھیک ہے اوٹھے آگ لگی ہے تو اوٹھے تیل کھڑنا ہے جیدہ مطلب ہے جیتھے آگ لگی ہوئے اوٹھے آگ دے تلو کا لشاہ نہیں کھڑنا ہے کیا بات ہے بندے دانا بندے تشریف فرما کیا بات ہے یعنی آگ تھے چونکہ پسند کر دی ہے پٹرول لوں آگ پسند کر دی ہے تیل لوں انہوں پنجابی چیندے نہ پایا خدا دا نہیں تو بالدی تے تیل نہ پا وہ بالدی تے تیل تا مطلب کی اگے جو آگ گے آگ دا تانو کے رب تے تیل نہ پٹرول نہ لہٰذا اوٹھے تلو کا لشاہ نہیں کھڑنا ہے کھڑنا کی یہ پانی کیونکہ پانی دا اگرال تعلق نہیں او دا بالکل مخالف ہے اے دا مطلب ہے آگ بجانی ہوئے تے پانی کھڑی دا بدبو مکانی ہوئے تو خوشبو کھڑی دیئے چوٹا مکانا ہوئے تے سچا کھڑی دا پلید مکانا ہوئے تے کسے پاک نکڑی مقابلہ اللہ دے عدل دا تقاض ہے کہ شیطان دے مقابلے دے نمائندہ رحمان جنہ بنے او کیسا بننا چاہید ہے او میرے مطرم اور پردک سامین میں اوہ دا طریقہ لبلے ہے قرآن چو پڑتال کرنی ہے قرآن چو زرب دی پڑتال تقسیم نہ کری دی تا فریق دی پڑتال جمع نہ کری دی یہ پڑتال میں قرآن چو لے بلئیے او دا میں ایک طریقہ لبے پڑتا قرآن ہے نا جڑا اے دے بچو صاحب لہنے آن پہ شیطان کی شاہوے جیدے شیطان دا پتا لگ گیا تے دے مخانف گروپ دا پتا ایک منٹ میں نہیں لگنا تے لگ جڑا شیطان دے اور صاف میں قرآن چو پڑن لگا اور صاف ہے شیطان اور ابھی بچ قرآن دے بندے ان پریشان ہیں پہ یہ قرآن پاک ہے قرآن پاک تے شیطان دے اور صاف بندے ان پریشان ہوئے انہیں مولوی قرآن پاک ہے روزے نچ امید ہیں آج تو میں چومنا پاہے دے تھلے شیطان ہوئی ہیں پھونے اس گل تو اور اس گل تو پریشان نہیں ہونا پہ یہ پاک جگہتے شیطان کی دھوا گئے اس رہا ہو جند ہے بڑیاں بڑیاں پاک جگہتے بڑے بڑے شیطان ملو پید ایک قرآن ہے نبیر کے قرآن ہے نبیر کے قرآن ہے اس نے اینڈے کیا ہے وہاں تو ہر ہے تو کیا ہے خدا کے کھانے بھی کہاں تو منار کے کہے اور کے ساتھ پڑھنے یہ رباٹ پڑھنے نہیں پڑھنے کوئی گال نہیں پڑھنے چاہیے در کے ساتھ میں آئی یہ بہتر ہندے تو نہیں چوہ جو حاجنہ یعنی اوصاف شیطان اگر قرآن چو مل جان تو پھر عدل دا تقاض ہے کہ ایدہ انٹی گروپ ویجنہ ہدایت دے گئے آقرآن نے پہلا صفت شیطان دی سورہ مبارکہ مائدہ ستو پارا خالق دیا بازا اے وہ لوگو جو صاحبان ایمان ہو اللہ جنہوں کو چاہیتی گئے لکیتی ہے ایمان آلہ انہوں نے لکیتی ہے خالق فرمائی اے وہ لوگو جو صاحبان ایمان ہو سوائے اس کے نہیں کہ یہ جو شراب ہے والمیسیرو اور یہ جو جوا ہے والانساب اور یہ بتوں کے تھان ہے والازلام اور یہ جو تیر پھینک پھینک کر تم پھالے پھالے نکالتے ہو اے عرب دا کوئی روازی اللہ برنا یہ جو سارے کام تم کرتے ہو ریجسون یہ سارے ریجس ہیں من عمل شیطانی اور یہی شیطان کے عمل ہے شیطان کے عمل ہے جو ریجس ہے شیطان کے عمل ہے جو ریجس ہے شیطان کے جتنے عمل ہیں وہ ریجس ہے اجے نہیں لپے حادی کو اڑنے حادی اوڑ گے جنہے شیطان دے عمال دے مخالف ہونگے اور کلک خالک کہرے شیطان وہ ہے جس کے عمال ریجس ہے شیطان وہ ہے جس کے عمال ریجس ہے انہے ہوئے انہے مولوی قرآن چوب بندے لپن جنہاں نو خالک فرمائے آن کوم اور ریجس ہے اوہی حادی ہونگے اللہ دے عدل دا تکاگے شیطان دا تا لوگ کی بلا ریجس نال ہے اور اے دا انٹی گروپ ہدایت کرے گا جنہاں دے مطلق اے ہی قرآن فرمائے انہاں یرید اللہ نے یزہیبا آن کوم اور ریجسا اہل البیٹی ویتاہیرہ کم تطہیرہ ریجس ان کے ہم نے قریب ہی نہیں آنے دیا قریب ہی نہیں آنے دیا یہ دا مطلب ہے شیطان دا ہر عمل ریجس ہے اور یہ دا مخالف گروپ ہوئے جدے نزدیک ریجس آئی نہیں سکدا اے نہیں پہ دو ترہ واری تو ہوتا کہ میں چھو روزنہ ریجس کڈنا پہ ہے جدے چھو کڈنا پہ ہے اور بندے ہوں اور جنہ دے قریب نہ آوے اور بندے ہوں شیطان ریجس ہی ریجس ہے اور مد مقابل لوگ ریجس تو دور ہیں کہ ریجس انہاں تو دور ہیں جنہاں لوگاں کل ریجس دور ہیں انہاں چیمام حسن بھی شامل ہیں جنہاں کل ریجس دور ہیں انہاں چیمام حسن بھی شامل ہیں میں لمیہ بیسا نہیں کرتا جنہاں کل ریجس دور ہیں انہاں چیمام حسن بھی شامل ہیں جنہاں جو ریجس دور ہیں انہیں جو جناب سیدہ بھی شامل نے جنہیں تو رجس دور ہیں مادی تک سارے شامل نے لیکن بندیاں اکھڑا ہیں کہ آگا یہ نہ شیعہ فیر ہوتھائی چلو پھائی آسی ہوتھے نہیں ہوتھے جتہ تیرا دیلیں ہوتھے ہی رہی نہیں ٹھیک ہے اے باقی تھے تیرا دیلیں تیرا معصوم چھاڑ کھان چل مک گئی ہے غل مصطفیٰ دے متعلقی منجا پیئے دے نیرے رجس نہیں آئے چلو مک گئی گھر کوئی گھر نہیں شیطان دا مقابلہ کرنا نا اور ہاں دیئے برحق میرا نبی ہے اور پوری دنیا اگر تصریف کر جائے خدا دی قسم ساریاں پریشانیاں مزہ حفدیاں مکجان اگر سارے مذہب دیکھو ایک کائنات تے انسان تے ساری کائنات مسلمانہ دا مشترک ہے نا جدا نام مصطفیٰ ہے یہ امام حسین نے سلام دیا کہ کوئی حاج چھڑے یا نہ چھڑے حضرت علی علیہ السلام دی ملائدہ کوئی قرار کرے نہ کرے مصطفیٰ تو بغیر مسلمان کی ناجدہ گزار ہے اور شیطان دے مقابلے باستے مصطفیٰ اگر مرکزی حادی تسلیم کیتا جائے تو بندے اینہی منجرن کہ شیطان رجسے اور محمد انکمر رجسے توجہ رکھنا یہ بندے نبی نوی منجرن تو سارے شیعہ ہو جارن جی جی تو انو وقت بڑھے ہیں گھوڑے علی نو مننا شیعہ دی نشان نہیں ہے علی علیہ السلام نو مننا شیعہ دی علامت نہیں محمد نو مننا شیعہ دی علامت ہے شیعہ بندہ علی دی مجاتو نہیں بندہ اعلان کر رہے ہیں شیعہ کوئی انسان حضرت علی دی مجاتو نہیں بندہ شیعہ جدو ہوئے ہیں کوئی مصطفیٰ دی مجاتو ہے اس واسطے بندہ ثابت ہی کوئی نہیں کر سکتا کہ کدھر نبی نے فرمایا ہوئے کہ جنہیں علیہ مولان نام مننے ہاں وہ دیتے میں نراز ہاں کوئی مول بھی ثابت کرے کدھر حضور نے فرمایا ہوئے جنہیں علیہ مولان نہیں مننے گا اوہ دنال میری نلائیے کدھر نبی نے فرمایا ہوئے جنہیں علیہ مولان نام مننے گا اوہ دنال میری جنگیں نہ اوہ دیتے نراز ہاں نہ انہوں جہنم میں سٹھا دیاں گا بالکل نہیں نبی نے فرمایا منو نامنو تو اڈی مرضی شرط نبی نہیں ہے علیہ علیہ گل نہیں نبی حضور نے گل میرے آلیے من کون تو مولا ہو فہادہ علیہ نمہ جس کا میں مولا ہوں آئے آئے گل میں علیہ تو ساتھی سے پھاک دے اور فرمایا کبلا نہ نہ حضور تیری دی پہلے کوئی گل نہیں حضور نے فرمایا مرضی نال منو ساری دنیا انہوں من میں نہیں سک دی شرطیں جب نماز تو پہلے وضو شرطیں مان ہو گیا وہ جڑا وضو ہی نہیں کرتا اور نماز گلے میں پہلے گا جڑا محمد نے انہوں نے انہوں نے گلے میں پہلے گا من کون تو آلی گل پہلے میں جس کا میں مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کا آلی مولا ہے اے دا مطلب ہے آلی مولا مندی ہوئے جنہا پہلے حضور نے مولا من جائے اور یاد رکھنا خدا دی قسم انکم و رجسہ شیطان رجسے اے اللہ دا عدل ہے کہ شیطان دا انٹی گروپ ہو ہوئے گا جنہا انکم و رجسہ ہوئے باقی ساڑھا گروپ پہ جے میں چھڑ رہے ہاں جان بجھ کے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہاں اور دنیا من جائے کہ مصطفیٰ ہوئے شیطان رجسے تے نبی انکم و رجسے جر ایسی سادہ گلے کہ شیطان رجسے اور سادہ نبی انکم و رجسے انکم و رجسگی جدے کلو رجس دور ہے جدے کلو پنیدی دور ہے پنیدی کوئی بھی یہ دے تو دور ہے پنیدی جیڑی بھی یہ دے تو دور ہے جیڑا ہے دے تو دور ہے ہوئی پنیدی ہے کیونکہ پنیدی نبی تو دور ہے جو نبی تو دور ہے ہوئی پنیدے ٹھیک ہے رجس نبی تو دور ہے قرآن دی قسم ہے شیعہ مذہب دے مرکزیہ کی دائے ہوئے کہ نبی دے نیڑے پنیدی آئی نہیں رجس نبی دے نیڑے آیا ہی نہیں ہوڑ بندیاں گھڑ گے مہنو بھی ہمیں سانگ پہ پاڑ دے عظیبی نبی نو پاک ہی مننیاں او پایا جے سارا جان پاک من گیا ہوں تھا تے آپریشن واری روایت نو آگلا دیتی جنبی اللہ اللہ آباد رہو کیا دنیا تے بندے اس گلدے قائل نہیں کہ چار مرتبہ نبی دے آپریشن کر کے تے بچوں جبریل کوئی شاہ کر دیئے کڑ دیئے آپریشن اندہ ہی عوضوں میں جدو بچوں کوئی شاہ کرنی ہو آپریشن کا دے باستہ داگس آپریشن کا دے باستہ کریدہ بچوں کوئی شاہ کرنی ہو وہ جن بچوں کوئی شاہ نکل دیئے وہ بھی کیسے کام دی ہوں دی جیڑی اپریشن کر کے بچوں کوئی شاہ کر دینے کیسے کام دی ہوں دی کوئی نام وہ ڈاکٹر ایک بڑی بہان دے ضرور نہیں کار دے نو مہتمن کرنواز دے پاگے کے ساتھ ہی بہان دے آن نکل گئی جے شکر ہے شکر ہے بلا مگروں لدھے بلا مگروں لدھے اور بچوں کوئی شاہ دیئے کڑی شاہ دیئے ٹھیک ہے وہ جنی کر دے نے انہیں کساں لوڑن دی نہ کساں کیا گئے ڈاکٹر صاحب کو پتا کرو گئے سامنچائید ہے کوئی نہیں کوئی نہیں وہ کڑی دیتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوں دی وہ شاہ کڑی دیتا ہے وہ اندر ٹھیک نہیں ہوں دی چار بار یہ نبی دا اپریشن ہویا ہے یہ دا مطلب ہے جنی بار جبریل کوئی شاہ کڑی ہے وہ نبی بچوں کر دی ہے تو ٹھیک نہیں سی ساڑے نزدیک جنی نا ٹھیک ہوئے نبی چھ آن دی ہی نہیں ان کو مر رہے جسا ساری دنیا اپریشن دی کائل ہے قرآن دی قسم لوکان دے سکالر کائل نے ٹی وی تے انگلیش وچ تقریرہ کرنوارے کائل نے لوگان تے انگریزی دا روب پانوارے چھوٹے سکالر کائل نے کہ نبی دا اپریشن ہویا ہے زخیم کتابہ لے کے اپنے آپ نو رائٹر آف اسلام منواروارے ایسا اپریشن دے کائل نے کہ نبی دا جبریل اپریشن کیتا ہے اور تیرے سکالر بھی من گہنے میرے بال بھی من جڑتا میں مذہر چھڑ دیں گا اور تیرے عالمی سکالر من گہن کہ نبی دا اپریشن ہویا ہے تو بچوں کوئی شائع کر دیئے سادے بال بھی نہیں من دے اپا آشیاں دا بچہ ان پڑا کر کے آخر نبی دا اپریشن ہویا سی وہ آخری کہ قادے واسطے بچوں کوئی شائع کر دیئے شائع کی سی نکلے کفر کفر نباشد سیطان والا حصہ سی بچہ سادہ نہ مولوی ہے نہ علام ہے نہ سکالر ہے نہ حافظ قرآن ہے نہ حافظ حدیث ہے اینا مجلسان دی برکت نال وہ تیرے مو دیکھے گا جا دفاع ہو جدے نیڑے پلی دی نہیں ہوں دی دے بیچ پلی دی کیسے آنکو مولوی سا انہیں نیڑے پلی دی یوں دی نہیں نبی دے متعلق میں زور دے رہے ہیں حضر تلی دے متعلق نہیں جی میں حضور دے متعلق زور دے رہے ہیں حضر تلی علی گھر دے لوگ کا نیڑ چنگی لگ دے وہ انہیں انہیں دی کر دے نہیں جدے تو انہیں اوڈی کر لیں نبی پاک دے نیڑے پلی دی نہیں آئی مانے جا نبی نبی پاک دے رنال تو بیبیاں چنگیاں نہیں ہیں جنہیں مجلسان دورے دے کلمہ پڑھ دی ہیں لائلہ اللہ محمد پاک رسول اللہ حالانکہ کلمہ چھ پاک دے لفظ ہوں دا کوئی نہیں لیکن بیبیاں اپنی موسیقی ٹھیک کرنے واستے لا الہ الا اللہ اکیلان دی ہیں محمد پاک میں راضی رہی نا میں نہ کوئی گھر نہیں یہ جی موسیقی بھی ٹھیک ہے جنہیں محمد پاک منو آ جائے اوچھلو کوئی گھر نہیں پر میرا حق بھی ہے نا دی ہیں نبی رہی نکہ پاک کہہ ہی رہی ہے نینا میرے کلوں پنچھ لوں ضرور کہ یار اینی دیر ہوئی ہے سنو دلائل دین دیا اور دوستان دے ذہن میں تسلیم کر دیں کہ کوئی پنید شاہ نبی دے اندر نہ ایسی دناجبرین کر دیئے منل کے انہیں دے اندر دوست جنہیں دوست کر رہے ہیں پتا جنہیں مہربانی کر رہے ہیں جب میں دوست یہاں کھڑا جنہیں کیونکہ میں واضح حسنہ کر رہے ہیں ہاں نہیں میں مناظرہ نہیں پڑھ رہے ہیں میں توں توں کر رہا لوگان دے ذہن تسلیم کر دے ہیں مجلسان چاہ کے کہ نبی دے نیڑے پڑی دی نہیں آئی اور کمالے ہوئے کہ اللہ نے کعبے نو پاک رکھوان واسطے ہیں دو نبیاں نو فرمایا سی وَاَحِدْنَا إِلَا إِبْرَحِيمَ وَإِسْمَائِلَا اَنْتَحِرَ بَيْتِيَا لِتَّاعِ فِينَا وَالْعَاكِ فِينَا وَا رُقَائِ سُجُود اے میرے دو نبیوں میرے گھر کو پاک رکھو کرو نہیں رکھو بیت نو پاک رکھوان دی ذمہ داری مخلوب تلائیے اور اہلِ بیت نو پاک رکھان دی ذمہ داری ذات نے اپڑے تلائی اوٹھے نبیاں نیا کیا اوٹھے فرمائی یہ اللہ کا ارادہ ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے اے اوہ دا ارادہ ہے جدہ ارادہ تو تدہ نہیں علیہ علیہ السلام فرما در میں نے ارادہ کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کو پہچانا بندے ارادہ کچھ کرتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے جب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے تو ماننا پڑتا ہے کوئی ہے جو ارادوں پہ قادر ہے اللہ دا اپنا ارادہ نہیں ٹھوٹا انہیں ارادہ کیتا ہے میں تھوڑے کو اپنی دی دور رکھ رہی ہیں کہ دی کو دور رکھ رہی ہیں جڑے بندے میری پنجابی پرانی پہ سنو دے ساڑھے جیک گال چلتی ہے آپ آیا جان دیں میں نہیں ہوں نی جو گا میں نہیں ہوں نی جو گا پرانہ پہتا ہے سنو دہنے تو روٹی کاٹ جانے تو پھر بندے ہاں کریں جو دو انہیں جو گا نہیں سنے اور جو گے دی میں کے دی انگریزی کرا جو گے دی انہیں لے کریں سارے پڑے دی دی سمجھ گینے پر جو گا کینوں آدھے یہ نہیں ہیسیت ہے جنہیں جو گا یعنی جنہیں ہیسیت ہے جنہیں طاقت رکھ دے جنہیں قوت رکھ دے جنہاں ملکہ رکھتا ہے کہ لفظ استعمال کر رہاں جوگا میں نچھیں گے لگتا ہے لفظ ٹھیک ہے کنے کو جوگا ہے تو کئی مندیں مردی انہوں فریز دین لگے ہمیں ایک دیندہ ہوتا تو میں حالتہ پڑا کر کے آندھا ہاں تھوڑے تیزو انہیں جوگا نہیں انہوں سے انتصارے میں آگئی انہیں جوگا کھانا کٹ جائے انہیں جوگا نہیں سائے تک کم کیوں شروع کیتا تھی جوگا کم کوئی اون نہیں کرتا ہے جنہیں اون جوگا ہوئے کم اون نہیں کرتا ہے جنہیں اون جوگا ہوئے قرآن دی قسم قابہ نو پاک ابراہیم اون نہیں رکھے ہے ابراہیم جنہیں جوگا تھی اللہ نے پاک آل محمد نو اون نہ رکھے اللہ جنہیں جوگا آباد و شاد رہو اللہ ہی رہا تھا کی تا محلِ بیت رو پاک رکھنا رکھے آؤ سونے جنہیں جوگا ہے کنہیں جوگا ہے وہ کارجا کے ساب لانا کنہیں جوگا ہے اللہ کنہیں جوگا ہے جے ساب لگ جائے ناو کنے جوگا ہے پھر وہ اللہ ہے ہی وہ دا اندازہ ہی نہیں لگ دا کنے جوگا اینی دور اس رکھی ہے پلی دی رکھی کیسے حضرت تیری نے گٹک ماری سی مندینو گٹک وہ دے سرچو پار لنگ گئی موڑ بھی پریشان ہوگا ہے کدھی گٹک بھی پار لنگ گئی وہ میں کہ گٹک کی طاقت ہوگا گی ایکنی کو طاقت مہشاہ مردان شیر یلدان قوت پرور دیگا طاقت ہی ہوگا جوگا ہے اللہ بھٹا عید ہے اللہ نے حضرت آدم نو اکیسی اپنے ملینو آخر نہ لڑنا قیامت لیڑی ہے قیامت لیڑی ہے حضرت آدم آخر نہ لڑو ہے قیامت نیڑی ہے صاحب کتاب ہونا جے حضرت آدم بھی آخر سی نیڑی ہے نبی پاک بھی آخر سی نیڑی ہے قرآن ہوں بھی اندر نیڑی ہے بندے کدھی کلیاں بھیکے سو چڑھ بھی اے چھنگی نیڑی ہے کیڑے بھیڑے دے شروع ہوئے ہیں نیڑی ہے نیڑی ہے نیڑی ہے نیڑی ہے ہے نیڑی پتہ گل کی چڑھ بندہ سیکل تک کراچی جاند ہے اوڈے واسطہ کراچی نیڑی نہیں اے جیڑے تو جہاستے بھیجا اوڈے واسطہ نیڑی ہے نا اے دا مطلب ہے جڈہ وڈہ رسک ہوگا اوڈی شہر نیڑی ہو جائے گی جڈہ وڈہ ہوگا نا وڈہ آنے وڈہ کام ہوندے نا اے جیسا خیرن نیڑی ہے جی میں آسکر رہا سو شیطان پلی دے اللہ دے عدل دا تقاض ہے کہ دا انٹی گروپ او بنائے جننہ او پلی دے جننہ او پلی دے اونا او پاک ہوئے پاک ہوئے اور میں تہارتے رسول تے گفت کو کر رہا آجے آلیا تہارتی گل میں کر رہا میں کرانگا کرانگا ضرور لیکن رسول دی گفت کو کر رہا کہ رسول نے بندے منجن کنے پاک نے نبی اللہ ہمارے کیاوت نیڑے ہوئے پرچنگی نیڑے ہوئے آدم بھی آکھ ہے نیڑے مصطفیٰ بھی آکھ ہے نیڑے قرآن ہونے بھی کہہ رہے ہیں نیڑے اصل گہ لے ہوئے کہ جنہیں آکھ ہے نہ نیڑے وہ اکبر ہے اے ڈے اے ڈے اے ڈے نیڑے اے ڈے ہوندہ ہے جی جڈہ ہوئے نا اے ڈے ڈے کیڑی بہا میں سالتے ہیں بندے سارے ان میں تو پڑے لکھے ہو بڑا ضریمدار ہوئے تو بندے مجلی پٹھے لے آن جائے نا کہ وہ آن دے ہیں دہیاں مڈیا روگو کو پٹھے کنے آن دے ہیں روگو پھر اینے دے ہیں روگو دے ہیں ہوندہ ہیں اینے بڑے دے لہے دکے لے آن جائے ہیں اے دا مطلبہ ہے بڑے آن دے ہیں روگویں ماہ آن دے ہیں جی بٹیا بندیاں نہ روگوی واہ واہ ہوندہ ہے جیسا کھیا قیامت نیڑے ہوئے اوہے اکبر بندیاں دے دماغ پھٹ رہنے تساہب نہیں لگدہ پہا قیامت کی ڈی کو نیڑے ہوئے کیوں نے یہ ساہب پہا لگدہ اس اکبر نے اکھیا نیڑے اوہ دے ساہب نل نیڑے ہوئے اوہ دے ساہب نل نیڑے ہوئے میرے آتھے جو قرآنی جس قیامت اکھیا نل نیڑے ہوئے تساہب نہیں پہا لگدہ کڈی کو نیڑے ہوئے اوہ ساکھے آنکوم رجسا محمد میں پلی دی تیرے کلو دور کیتی ہے اوہ جی دے نیڑے دا ساہب نہیں لگدہ ہو دے دور دا ساہب کیسے لگدہ پلی دی نبی تو دور ہے نبی تو دور ہے جدو دا نبی ہے او دو تو دور ہے جدو تک نبی ہے او دو تک دور ہے نبی نکے ہوندے بھی نبی ہوندے سرنا او دو میں پلی دی دور ہے نبی یارہ سال دا تا میں پلی دی دور ہے نبی اکی سال دا تا میں پلی دی دور ہے چاریا سال آباد ہوتے کہیاں دیاں پلی دیاں دور ہو جندیاں سوال اللہ چاریا سال آباد بنا پلی دی جو گرہی دا ہی نہیں کیا بات ہے آباد رو بچ بن جبنی دی دور ہے جوانی جبنی دی دور ہے بڑا پچ پنی دی دور ہے ان سمجھ آئیے کہ میرے دوست مصطفیٰ نو انکم اور رجشہ کے انہی مندے اللہ دے عدل دی وجہ تو اور جاردے نے کہ عدلِ الہیہے وے کہ نائب مریب دا انہو بنادہ ہے جیڑا مریب جیسا ہوئے اور جاردے نے جی رسول نو منگ ہے کہ بچ بنوی پاک ہے جوانی مریب پاک ہے بڑا پا مریب پاک ہے اوڈے عدل دا تک آزائے بس ہی یونو بنائے جیدہ بچ بنوی پاک ہے آئے 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 خود کے جواب جیدہ جوانی مریب پاک آباد اوڈا نائب انو بنائے آئے 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 آئ کوڑے لکھے پجابدہ خوابتے ہیں نا اچھا کتابہ میں مفتا گئی ہیں سکول بھی بن گیا وہ آنڈھے نے چوری بڑا کیت ہے مہربانی کر وہ آنڈھے بالا نکلو بالا نکلو جی بالا ہمتے کن ہے یہاں تو ماشتر دیا ہی کوئی نہیں چوری آنڈھے کو اکل دیگل کرو سکول تو ساکھی سی میں بنوا دیتے ہمارت تو ساکھی سی میں بنوا دیتی تو کتابہ تو ساکھی سنو ساری میں بچھلے آکر رکھتی دیا نے تو ملینوں کے لوگ پڑھن کرنا کتابہ کافی نہیں جاگ رہا ہو کمالے جڑے جاگ رہا ہو کتابہ جو پہنیا نے اٹھے دے ملینوں کے لوگ آکر پڑھن کرنا کافی نہیں کتابہ ہی کافی نہیں پہلی گھل بندے ہیں دن چوری کوئی انصاف دیگل کر پہلی گھل بندے کر دنے کوئی انصاف دیگل کر ایدہ مطلبے جڑا کتاب نو کافی آکھے ہو آدل ہوئی نہیں یہاں بات ہے مورد بھنو آبادو شاہد رکھے سکول بنائی نا میربانی جو کیتی ہے تو کتابہ ہمیں مگو رہی ہیں فرنیچر بھی پہے ہیں کرسی بھی پہیے ہاں تے پھر ماسٹر بھی کوئی کافی ہے تیری میربانی کو ماسٹر کے لولیا اوہ پہنچو آکھے نا کتاب ہی کافی ہے اور کتابہ ٹھیک نا پھر یہ نا کتابہ اوپر نہ کرنا کتابہ خدا تھی قسم بندے مو دے پہ میں چپ کر رہے ہیں جنہاں پہنچو آکھے کافی نہیں اے کتابہ ہی کافی نہیں چلو بندے دھر تو خاموش ہو جڑ بندے دھر تو خاموش ہو جڑ بندے انہوں ویخ کے خاموش ہو جڑ یہ نوڑ کی اکھڑ ہے ایک گل ہے جنہاں پہنچو آکھے نہ کتابہ جوہین تھے اے کافی نہیں موت پہ میں نہ کر پڑا لوگے لوگاں دنے جوگری در دماغ میں گراب ہوگے لیا ٹیچر اے عدل دا تقاض ہے کتابہ ویتے ٹیچر وی آوے میں اللہ دا عدل پڑ رہاں میں کہاں خالقہ کیسا رسول دیتا ہی فرماہو اللہ زیباسا فلوم میین رسولن منہم یا تلو لحم آیاتی ہی ویو زکیہم ویو علیمو ہم الكتابہ والحکمہ آئی تھے مولو بھی پانچ کٹھے ہو جانب پانچے تیرے نماز پڑھانی ہوئے تیرے کنو جنواندے نے کبلا آپ آئے وہ اندھا کبلا آپ آئے وہ اندھا کبلا آپ آئے پانچ بندے تو پانچ کی بلے جی میں بے کھے آئے مولو بھی بڑے بڑے کٹھے ہوئے شادی صاحب کبلا آپ آئے اوڑا کبلا کبلا ایک دو جنو کر دینے اور بچوں لب دینے اندھا دینے کے ساڑے بچوں عالم بڑا کیڑے کیونکہ چھوٹے عالم دا اگے کھلو جانا عدل نہیں میں اللہ تے عدل دیگر کرنا چاہنا عدل تے گفتو کر رہے ہیں اگر آج موقعی تے ٹھیک ہے ورنہ پھر کل عدل تے کرانے عدل کیے کہ آنے مگے کھڑا ہوئے عدل کیے آنے مگے کھڑا ہوئے عدلے بے آنے مگے کھڑا ہوئے یہ سارے عالم نے تو بڑا آنے مگے کھڑا ہوئے ٹھیک ہے یہ سارے عالم برابر نے تو در سیدہ کے کھڑا ہوئے یہ علم برابر ہے نسبت برابر نہیں یہ دا مطلب ہے کوئی میرٹ ہے اگے کھلوڑا صدق جوہ امت مسلمہ مبارک باتی دی مستحق امت مسلمہ ہر دور دی امت نو کوئی نہ کوئی ٹیچر نصیب ہوئے جدو کتاب انجیل سی وہ بھی کافی نہیں سی یہ دو کتاب تورات سی وہ بھی کافی نہیں سی نال ٹیچر آئے نے سکول لگے نے بچے بیٹھے نے خدا دی قسم بچے بیٹھے نے ہویا کیے سارے ٹیچر جنہیں پچھے گزرے نے انہوں پہلے تھے کتاب پڑھائیے پھر سبک یاد کریا ہے جو چارہ ناشڑے ہیں بچے پھر نلائک دے نلائک سار بعد چار سار بعد پنجاس سار بعد ریزلٹ بکھیا تھے سارے فین اللہ نے اتنی حکومت نے پچھے آ اے نہ دا کی کر نہیں عوضہ کے عذاب کہلتے ساری جماعتیں مار چھڑ اے جنہیں جاگڑے ہو اے جنہیں ٹیچر آئے نے انہیں سکولہ دے بھم مروہ کے ٹرگن اے نہ دیا ماما بھی مار دے خدا دی قسم اے نہ دے پتر بھی مار دے پوریاں پوریاں قومہ ٹیچرہ نے بد دعا کر کے تباہ کی دے نے کیسے ہدایت دے نے اے سانو وٹے مار دے نے کئی ٹیچر تھے اے نہ تاں گائے نے اے نہ گھے میری جنانے بھی بچی مار دے میرا منڈا بھی بچی مار دے گھور ہے خدا دی قسم شکر کرے با انسان مسلمان آجدہ جنہوں ٹیچروں نصیب ہوئے ہیں تائف دیاں با دیاں ہے جے لوگاں پتھر مارے جدو ساردہ خون نالائن چھو نکلیا جبریل آکے آکھیا محمد مصطفیٰ اللہ پیان دے آکھیں تے دمہ پہاڑا نو مل کے پوری جماعت گرے کر دیاں فرمایا جا کم کر میں او نہیں تیری عزت و نارائن مارا فرمایا جا کھٹ جا کے میں او نہیں میں او نہیں جڑا غرق کر آکے جاؤں گا اے نہ سمجھنگے سمجھا کے جاؤں گا اے نہ دے منڈے آنگے اے نہ دے منڈے آنگے میں پیچھے اپنے منڈے چھد کے جاؤں گا ہائے ہائے تیرے عدل تو صدقے تیرے عدل تو صدقے آواز ہوں دیئے خالی نہیں چھڑنگا میں رحمت بڑھ کے ہدایت دے کے آنگا اللہ ان کو تفیق دے کے یہ سمجھ جائیں کہ میں کہاں مروا کے نہیں گئے مروا کے نہیں تباہ کروا کے نہیں عدل کر کے جناں عدلے تھے وہ بھی عدل سی انہوں نے مار دینا نہیں عدل سی انہوں نے مار دینا نہیں عدل سی سانو پیدا ہوئے نبی دی رحمت دا ساڑھے نا عدل اندازہ سی بھی کوئی نہیں سا خدا دی قسم کل بیان کرنگا کتنے بڑے محسندانہ رسول ہے فرمایاں نام میرا اللہ یہ تھے صرف عدل نہیں یہ تھے میری رحمت بھی موجود ہے جیڑا عدل کرنا ہوئی میرے نل کرنگا ہائے ہائے جیڑا عدل کرنا ہوئی میرے نل کرنگا اگے میں رحمت تقزیم کرنگا خدا دی قسم جیڑی بیک ماں ٹیچر متمدیل کرتا ہے میک میں ہی پورٹ کرتا ہے سکور کھول جائے کتابہ آجا میک میں ٹیچر بھی آجا ہے سال میرے لگ جائے تیچر دی ترانسفر ہو جائے تی لوکی لگ پیندنے گلا کرنا یار جہے منڈے تورے سان ہے جہے منڈے ہے جہے منڈے کھول جنا کھول تورے سان تے ماسٹر ہی تبدیل ہو گیا جائے پھر اس جو دری کو لیا ہوں دنے وہاں درے ماسٹر بدل گیا جائے میک کرنا تو دجا کو ماسٹر لے ہو اینج کدھی ہو ہے پھر ماسٹر بدل گیا ہوئے تے پینڈے چے لیکشن ہویا ہوئے پھر نما ماسٹر کریا لگو کیا بات ہے پڑھے لکھے دوستو شریف فرماؤ کدھی ٹیچر دی ترانسفر تے بھی الیکشن ہوئے انپڑ بندے بھی جاندے رے خودے کم کرنے والے جیڑا ماک ما پوائٹ کر دے وہ ماک ما ہی ترانسفر کر دے تے جیڑا ٹرانسفر کر دے وہ عدل دے تا ہے وہ دی جگہ تے او ہی ٹیچر پھیج دے جن وہ سارے مضمون ہوں دے اور جیڑے پہلا پڑھاندہ سی ہائے ہائے عباد و شادروں عدلِ الٰہیہ پڑھ رہے ہیں اللہ دے عدل دا تقاض ہے کہ ایک ماسٹر جگرافیہ بھی یہاں بھی پڑھا لے دینیات بھی یہاں بھی پڑھا لے اور جنہیں مولوی سکونہ جنہیں لگے ہیں انہوں نے بندہ کے انگریزی پڑھا ہو وہ آنگے ساکھ جاڑا کام نہیں جے یہاں مطلب ہے کچھ ماسٹر ہیں جنہیں سارے مضمون پڑھا رہے ہیں دنے میں نے رب دے قرآن دے کا سمیں محمد اوہ ٹیچر نہیں ایک مضمون آودہ ہوئے دجھے مضمون نہ آودہ ہوئے جنہیں نبیلو سارے مضمون آودے نے جنہیں ممبر تیوی یعب آوے گا جنہوں محمد آرے مضمون آودے عدل و الٰہیہ ٹرانسفر کون کرے گا میکمہ ٹرانسفر میکمہ کرے گا تو ٹیچر کون پیچے گا میکمہ میکمہ میں نے پتہ ہوندہ ہے پھر یہ تھو اٹھانا کیڑ ہے ہائے ہائے یہ تھو اٹھانا کیڑ ہے یہ تھے بانا کیڑ ہے کوئی جاندے نے اٹھانا کیڑ ہے پی ٹی سی جائے تو جگہ تو پی ٹی سی ہوندہ ہے سی ٹی جائے تو جگہ تو سی ٹی ہوندہ ہے بی ایڈ جائے تو جگہ تو بی ایڈ ہوندہ ہے امیٹ جائے تو جگہتے ہیں امیٹ جاؤں دے اینی اوشن سانا نو ہے ہوئے ہوئے یہ کائنات اللہ نو آدل سمجھ جائے آدل سمجھ جائے محمد مرے نہیں ٹرانسفر ہوئیے آئے 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 کی سننا ہو یار مصطفیٰ نو موت نہیں آئی نبی دی ٹرانسفر ہوئیے محمد دیو تیرے پینڈ دا ٹیچر بدلے پینڈچ الیکشن ممکن نہیں محمد دی ٹرانسفر ہوگئیے سکیفے دے الیکشن دا مطلب کیا ٹرانسفر مدینہ دے بنے کیتی ہے جے ٹرانسفر مدینہ دے بنے کیتی ہے تیرے نو ماتیچر مدینہ دے بنے رکھن جے ٹرانسفر اس آدل نہ کیتی ہے تیرے اونو پتہ ہے دے برگا علم کاؤں رکھتا ہے تیرے عدل تو صدقے کئی بار یہی ٹھے سرا ہو جاندی یا نجائز گل ماشتر بدل گیا ہے تے منڈے کھچر پہ اندے نے وہاں دے لو جیون گھورے کدو ہون گھورے کدو ہون گھورے کدو میرے ہاتھے جے قرآن ہے آجے محمد دی ٹرانسفر چے کنے دین باقی سا جیدو پوائنٹ منٹ دای لانو یا من کنزو مولا ہو فحادا آباد شادرہ حیدری 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 نوان ٹیچر آوے نوان ٹیچر بدلے نلائک بڑے رازی اندے نے ہون گیا ہون گیا ہون گیا جنا ٹیچر دے جانتے آکھے ہون گیا او نلائکے لائک آپ پر سچ گفتگو کر دے رہے اندھ نے یار بنے گا کی یار بنے گا کی پھر لائک لائک نوان دے فکر نہ کر او کلنگے اور آئے گا اور آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا منتظر ہون گیا لائک نے آہ 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 نوان ٹیچر دے اندے منتظر ہون گیا لائک نے ہون گیا آئے گا ضرور آئے گا ضرور آئے گا تو جو رکھڑا آخری کر رہے ہیں جدن آئے نوان آئے جان تے نلائک رازی نے آئے لائک رازی نے ٹھیک ہے آ دے تم دیے بالانو پیادی آنو آ اترے آنو نوان ماستر آئے تو سا کے پوچھنا آچھا بھئی کینیا کانیاں آگے پڑھیں ہیں آہ اندھ نے کوئی آہ آہ ملز اگر کوترہ بیڑے ہیں جن اذا یا را را چھے کھانیا پہلی ہیں اگر آپ سے چھے سنایا آہو ہممان کھنیا پہلی پہلی مطلب ہے ہمانانے والا تیچر پہل چھوٹھ بول mónا ہے آہ ہمانے والا شاہد روoup ہمانے والڈا سبان اللہ سبان اللہ پھر راضی اندھر نے لائے گیا ہون پائیں سات دن پار ہون مینہ پار ہون خیر ہے کدھوں خیر ہے راضی کون اندھر نے راضی ہو اندھر جدہوں نے آن دا ہے نوہاں ٹیچر او دن لائے کاندھر نے لائے بھائی آگے اے انداز میرا بکھنا تو میں اجاز رہ لگا نمی سر جی آگے نے نمی سر جی آگے نے اے بھائی لائے کاندھا کہ دجھے بھی آن دیتے ہیں نا آگے پڑکے میں آگے محمد نے من کون تو دا مولادا اعلان کیتا ہے سلمان نے اب ازار دے گرچ پہ میں پاکیا کہ آگے جی آگے جی آگے جی او بھی بچے ہی سر جنے مو بنا آگے آجے روحِ اللہ حباب روحِ اللہ حباب تو بیٹا نہ مانتی محسد علی کی ہے مسلح حسین کا محسد علی کی ہے مسلح حسین کا چاگیرِ قبریہ تقسیم ہوئی کچھ میں اس طرح کعبہ علی کا ہے عرشیم اللہ حسین سلح اللہ سلح اللہ سلح اللہ جنہی میں امامتہ لگل کی دیسیو کل کرانگا پوچھ دیں نا مولوی آپ آئیں آپ آئیں تو بھی عدل ہے کہ آلے مگے کھلو گئے آلے مگے کھلو گئے چلو توڑی محبت ہوئے کے کیا ہی دینا تھوڑا دن باقی ہے پانچ بجے میں مہدہ چھڑنے ہوں دیئے کچھ دوست ایسے نے جنہی پانچ بجے بعد تو ہم نے مچوکال تھی نہیں پہ جاندی یعنی پانچ بجے میرا چھڑنڈا ٹائم ہے اور میں کل بھی پریشان گیا کہ پانچ منٹ چھ منٹ داس منٹ اٹھے ہو جائیں تے ویسے تے مہنوی کر دے تے نہیں مورمت اٹھے وہ پانچ ساتھ منٹ کٹی رکھ دے رہے وہ توڑی محبت میں نے پڑھائی جائیں دیئے تو میں پڑھے جانا تے پھر منو کل دس تے دوست پانچ بجے ساتھ پہ ہوں سکتا ہے کچھ دوستانے اگے ٹائمیں گو دی تے سو سی پانچ بجے دے پھر مقابع کرو ہر صورت میں میں نہیں توڑی میرے بھانی ہے میں ارز کر رہاں اللہ دا عدل پڑھ رہاں عدل انو کلوز جان کے پہ کرنا اگر بتا دیا کل پھر عدل تے بلگا پہ گا اور میں یہ کئی موضوعات جڑے میں گفت کو کرنا چاہنا انو کلوز کر دینا چاہنا ہاں جی کل پھر نبوت پیش کرنا عدل تا تقاضہ ہے کہ اگے عالم کھڑو گئے عدل تا تقاضہ ہے کہ اگے زیادہ بڑا عالم کھڑو گئے اچھا نماز پڑھ شراج صاحب تسی آؤ میں مگر کھڑو جانا اس واسطے تسی آدم بھی ہو سید بھی ہو شراج صاحب کھڑو تے ہونا ہو سکتا ہے کوئی ایسا آج ہے جہاں انہوں نے استاد ہوگئے اے فرمان کہ میں پڑھانا لگا سا لیکن کھڑا تسی آجو اے دا مطلب بھی عدل تا تقاضہ ہے کہ اگے بڑا عالم کھڑو گئے اگے بڑا عالم کھڑو گئے تُسا منظر جو بکھو کیسے کمال ہوگیا آدم تلہ کے عیسیٰ تک عالم چھوٹے نہیں پر مراج اور اراد سارے پچھے سر سارے پچھے سر اور عدلِ الہیے کہ اگے حسنہ اندانہ میں یہ دا مطلب ہے اس عادل نے اکھیا مگر کھلو وہ میں دس ہاں کہ میرا عدل کی ہے اللہ دا عدل برداشت نہیں کردہ کہ آدم بھی محمد دے گئے ہوئے جاگرہ مشیعہ مذہب پیش کر رہا اللہ دا عدل پسند نہیں کردہ کہ نجی اللہ سبی اللہ روح اللہ کلیم اللہ خلیل اللہ زبی اللہ جتنا بڑا بھی کوئی ہے وہ پچھے رہے گا نماز دی امامت محمد کرے گا اور کی کریے اسی عدل دے پسند شیعہ ہو گئے ہائے ہائے اسی عدل دے پسند شیعہ ہو گئے اللہ اللہ دا عدل گوارہ نہیں کردہ اور جیڑا عادل محمد دی امامت کسے نبی کو رونی کراندہ سہابی محمد دا امام کیسے عدل الہیہ عدل الہیہ عدل الہیہ اللہ دا عدل ہے اللہ دا عدل ہے عجیب یہ ایک عدل دے نہ رہے ہیں آ رہے ہیں شیطان دی مولت مکجن یہ ہے شیطان نو یوم دین تک مولت نہیں وقتیں معلوم تک مولت ہے اور وقتیں معلوم کیے کروز کر رہے ہیں عدل دی گفتگونو وقتیں معلوم کیے ایک مہربینو میں پوچھے ہا حضرت عیساج کر کے تھے ہوتے نے اس اگر چاہتے ہوتے سمانتے میں ہوتے کی کرتے نے آئے ہون جی میں کہا تُسے ہوتے 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 میں کہا ہون جی آئے جی نہیں نہیں میں تھے نمامت کراندہ جی میں کہا جا فضول تو مسیح تے نہیں رہندا حضرت عیساج کراندہ بندہ تے دو کنٹے گورنمنٹ دی تنبی جی بندہ ویلا بیٹھا بیکھو ویلا تے شاپر پہ آوے نا آنے چکلو یا پنا پھاچیو بریف کیس بیکھو نا اون جی اون جاڑا پریف کیس بھی تے ہن رکھو بندہ بیٹھا ہوئے دو ترہ بڑی بندہ پوچھے اتھے بے رہو اون جی بندہ اندرے پراہ ہو جاؤے دیکھو اے بیٹھا جے اون جی اے دا مطلب لڑا اون جی ہوئے دیکھو تو خاترہ ہوندہ ہے ہوئے بندے تے اڈی آتے ہون جی نہیں بیندے عیسیٰ چوتھے سمانتے ہونتا کون جی بہرین ہے خدا دی قسم پسا دے اڈی تے بندہ اون جی بیٹھا ہوئے لوکہ اندرے مشکوکے اوڈو اور آم ہوندہ جدو اوڈا ستا ہے کہ پہجر میں اون جی نہیں بیٹھا میں کسے عزیز دا انتظار کر رہا آئے 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 آباد و شاد رہو کیا بات ہے کیا بات ہے عدل الہیہ خدا دی قسم نبیہ کسی سادہ پہلا بھی محمد ہے سادہ آخری بھی محمد ہے اوہ عیسیٰ اوج نہیں بیٹھے کسے نہ انتظار کر رہے ہیں میرے ہاتھ جو کھلا قرآن ہے عیسیٰ نو صرف اینہ کم میں ماتی تھلے اترے تے میں مگر کھلو کے دسا پہلا بھی محمد ہے بس عزیزو اچھا شگرد ہوئے کاربہ اٹھا ہوئے تو ٹیچر سلا کلتے رہے سکول لگ گیا آجا سکول لگ گیا آجا سکول لگ گیا لالا ایک نو تو مستر بھی تنگ ہوں میں نے بلاندے عدل دا تقاضی ہے کہ لائق نو ضرور بلاندے اور اگر نئے کسانے بلاندے او دی نہ لائکی ہو سکتی ہے ٹیچر دی نہیں زہرہ دلال نجرا کربلا سکول کھولے قدیب یہ اتراز نہ کرنا کہ فلانا مدینے سی تنال کیوں نہیں گیا میں شیعہ دوستان ہوں ارز کر رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں قدیب یہ بحث نہ کرنا کہ فلانا مدینے بچ موجود سی تو زہرہ دلال تیا نال لائکے نکلیا تو بندے نال کیوں نہیں گیا کوئی تو انہوں اے تینشن لینڈی ضرورت نہیں خدا دی قسم جیڑا انہیں جوگہ نہیں سی اچھا میں ایک کل کرا ہونی آئی ہے قرآن سامنے میں لائک نہیں سایا ہونے میرے ذہن چاہیے تو فرماؤں میں سفر روز کرنا میرے نے کئی بندے بہت جاندے اتھے جانا اتار دینا شاہنچوک جانا اتار دینا اگر کسے دن مدینہ میری تیہ ہوئے مرنہ میری پیہ ہوئے تو ہڈا کی خیال میں ہر بندے روز بہلنگا کہ بلا کمال ہے اس کافلے بیچ زہرہ دیا بیٹیاں موجود نے اس کافلے چی شبیر دیا بیٹیاں موجود نے کمال ہے ہر کس ہو نا کس کے میں اس کافلے نامل جندہ بڑے چونیتہ لوگ بڑے آلہ لوگ انکمر ہج سادے پیروکار لوگ شبیر نال ناکے تو رہے اور یاد رکھنا جینا زہرہ دے پتر نے پسند سی انہوں امام نے خط لکھ کے بھی آکھیا آجا آجا تو کار نہ رہو میں کربلا پہنچ گیا کل میں دو محرم دے واقعہ دے پڑے سن کوشش کی تھی حیرت حردی بابا جی آج میں ماجرہ تنال آج دا واقعہ ایک سلا کے اجازت نہیں لگا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا آج تین محرم ہیں بطول دے پتر نے خط لکھے اپنے ایک بچپند دے دوستوں کربلا پہنچ کے کربلا کوفے تو تھوڑا فاصل ہے کوفے دے چھے دوست سی دوست بچپندہ سی نائے دا حبیبے مظاہر دا بیٹا ہے آپ بھی صحابی ہے صحابی دا بیٹا ہے جڑا بندہ مجید سچ آج جایا ہے او دے واستے گل کر رہے ہیں ایک چار سال دا حضرت امام حسین دی ظاہری عمر دے برابر سی عمر حبیب دی نبی پاک بزار چوپا گزر دن چھوٹا سی حبیب چوک کے سینے نال لیا تو صحابی پوچھا یا رسول اللہ تو انہوں اے مظاہر دا پتر چنگا لگ دا ہے آواز ہونڈا اے پیو دا بھی حبیبے اے اپنے باپ دا بھی حبیبے اے میرا بھی حبیبے اے میرے حسین دا بھی حبیبے پوچھے آئے تو انہوں بچہ اینا پسند کیوں ہے نبی فرما در میں رسالت دیاں کھانا آپ ویکھے آئے ایک دن اے دا ایک فیل صحابہ پوچھا کہڑا نبی فرما در میں میں آپ ویکھے میرا حسین اگے گے زی اے پچھے پچھے زی ہم حسین نے برابر ظاہری عمرے میں اپنی آنکھ کھانا لگے جتو حسین قدم چوکدہ زی اے مٹی لے کے موتیں مائے آباد و شاہد رہو اس حبیب دی میں شان پڑھ رہا اس حبیب نو بتول دلال نے خط لکھے خط دا جملہ پہلا پڑھ کے مسلم بن آو سجا اے بھی شہید کربلا رہے میندی پہ خرید دے سن بازار کوفج حضرت حبیب قریب کھڑے خط دین وارے کاسد نے پچھ دیا پچھ دیا اس دکان دا پتا کیتا جتے حبیب کھڑے انہوں کے سرد سے مسلم دا دوست دے کتھے کرو تے اس خط پیش کیتا خط کھولے ہیں نا حضرت حبیب نے پہلا جملہ پڑھ کے بند کیتا سینے نہ لائے تے کارنو نسیا حضرت مسلم پچھ دین خط کی دے کہنے لگا خط ہے حسین ابن علید ہے کہنے لگا پریشان کیوں ہے کہنے لگا دکھ کھا گیا ہے اگر جنہیں خط ہوں دے سن لکھ دا سی میں علیدہ پترہ لکھ دا سی یہ خط تیری طرف آ رہے ہے حسین ابن علید آج پتہ نہیں کسے مسئیبتیں چھے لکھ دے پہ آجا میں فاطمہ با لالا آجا میں زہرادہ بیٹا تے نو خط نکھ رہے واہ اچھا خط دے جملے پڑھا دو یا اخی حبیب یا اخی حبیب پریشان ہو گیا کہنے لگا کڑی مصیبت بڑھ گئی جے میں نوہ گیتنی سو پر آ لکھ دے آج پر آ لکھیا جے زادی صاحب نے خط دے دو جملے لکھے کوئی پڑھ رہا میری ذاتی تحقیق نہیں زادی صاحب لکھ دے خط دا پہلا جملہ سی حبیب میں تیرا بچپن دا دوستا تو تے میں کٹھے مدینے زندگی گزاری ہے تم میری عادات و عطوار تو واقع ہے میں تیرا دوستا تم میرا دوست ہے میں تیرے شہر دے قریب ایک جنگلے چا گیا جنگل دا نا کربنائے کربنائے نا نوابی اندھنے میں تنو ایڈا کو پتر چھڑ کے قدی ایتھے آؤں دی تکلیف نہ دیندہ میری مجبوری ہے میرے نار زینب آباد و شاد رہو جنہوں دکھے ہیں میرے نار زہرہ دی بیٹی ہے بس حبیب سر پر کڑا دھوڑا کے ایتھے آیا اتنا مان سی اس حبیب تے زہرہ دیا تھی شام غریبہ حضرت زینب دے جنہوں چادر روٹی گئی ہے اس میں حبیبی پاک نے فرمایا سی ویر حبیب آ کے وے ویر حبیب آ کے وے مکمے دی اجڑ گئی ہے میں رون دی بجا دا سکے اجازت لے رہے ہیں میرے عزیزوں واقف ملے تے درد جاگ دے واقف ملے تے درد جاگ دے زہرہ دیا تھی یا نو کدی کدی واقف ملدا سی اجڑن تبال درد جاگ دے سن جنہوں آج خط لکھے نا امام اسائن نے کوفے دے بزار چو بیبیاں ناکافلہ پر گزرتا ہے حبیب دے مکان آ گیا حبیب دے مکان تے سجاد دے نظر پہی رات ودی حضرت زینبہ کیا وکھرا کیوں روئے ہیں آواز ہون دی امام جدے مکان کو پہ گزرنے نا اچھا چھے حبیب برے مظاہر دا مکان ہے تیری جتی تو تنیا دے پردے قربان کرا بی بی پاک فرما دے میرا اونٹ تھوڑا جیا حبیب دی دیوار نالا جے حبیب دی بیوی مل پوے تے میں انہوں حبیب دا پرسا دے لوا تے تنگ دیگا لے جنہوں پترہ دا پرسا کسے نہ دیتا جنہوں بیرہ دا پرسا کسے نہ دیتا بی بی فرمایا تھوڑا جا نال کر میں حبیب دی بی بی نے پرسا دیا جو میں نے سننا تے اجازت دے دینا جنہوں نے ناکہ نال آیا سات سال دا بچہ حبیب دی چھاتتے پہ پھرتا ہے بی بی پاک میں صداد کو لمافی منگ رہیا عزادارہ کو لمافی منگ رہیا جنہوں نے میرے بی بی نے اس بچے رو بلائے اس میرے میں مافی پھیر پہ مگنا اشارے دی او دوست میری بی بی دی شہزادی دی اے حالت اے حالت فیر میں کھنا اے حالتے سامنے والاں دا پردے کوٹھے تے حبیب دا بیٹے جدا ناکہ سے میں کوٹھے تے پہ پھرتا کہدیا نو بیکھروازتے سات سال عمر ہے جناب سیدہ نے فرمایا او دا آونی میرے قریبہ میرے قریبہ بچہ وے کے پچھے اٹھے آ جانا صاحب لکھ دے پریشان نہ ہونا کیوں اٹھے آ اس بچے نے زندگی جو پہلی باری وے کیا سی کسے بی بی دے ہاتھ بڑ دے بچہ دو قدم پچھے اٹھے آ بی بی فرمایا میرے قریبہ میں تیری کچھ لگنی ہے تو ساتھ تمہین سن لئی مسائب دا پہلا جملہ پہ رہا پہلا جملہ جدا میں مسائب درس کر رہا جاناو بچہ پچھے ہوں بی بی نے فرمایا میرے قریبہ ڈرنا میں تیری کچھ لگنی ہے میں تیری کچھ لگنی تو میرا کچھ لگنی ہے میں تیری کچھ لگنی ہے دو قدم اگے ہوکے ، دردہ دردہ کہنے لگا بی بی میں تو اگے بی بی پوچھے آبا کی تھے ہی بچے دی آواز ہی مانا کاسم ابن حبیب ابن مظاہر میرا ناکاس ہے میں میں حبیب نا بیٹاں جناب زینب پوچھے پیو کی تھے ہی کہہ لگا بی بی میرا پیو ایتھے قریب ایک جنگل پولا جائے بچے نا اپنے انداز رگل کر رہے ہیں کہہ لگا ایتھے کہ جنگل جنہا کربلائے میرا بابا اس کربلہ چلا گیا ہے بی بی فرما دیے تینویں اس عمر چھڑ کے تیرا بابا جنگل اچھ کیوں گیا ہے اس گل کی دیئے زہرہ دیاں دیاں اونٹا دیاں کو حانہ تے سرادہ ماتم کیتا ہے جنہا اس بچے دی آواز آئی اوٹھے سادے پیر آئے بی بی نے فرمایا اس عمر اچھ پترانو چھڑ کے لوگ کی پیرانو مل دینے اور تجھے جملے تے سکینہ روئی جنہا دلیوں سے بچے دی آواز آئی پیر کلا نہیں آیا تینہا بی نال